اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نیدار شہد بلٹن کا غاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈلائنز پر آرمی چیف جنرل کمر زعبت باجوا سے امریکی ناظر ملمور کی جی ایچ کیو میں ملاقات ملاقات میں بہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور اغوازستان کی صورتحال پر تابادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے کابل ائرپورٹ پر دہشتگرد حملی کی مضامت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا آرمی چیف نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے عظم کا آیادہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اغوازستان میں کوئی فریق پسند دیدہ نہیں اغوازستان میں پائیدار امن و استحقام اور ترقی بنیادی مقصد ہیں ایڈمینسٹریٹرہ کراچی مرتضی وحب کا کہنا ہے کہ قرنگی کی فیکٹریو میں آتشتگی کے واقعے میں انتظامیہ بھی قصور وار ہے ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ فیکٹریو کا فوری آرڈٹ کروایا جائے آئندہ فیکٹریو کی باقاعدہ انسپیکشن کے اقدامات کریں گے خلاف ورزی پر جرمانے کیا جائیں گے اور فیکٹریو کو سیل بھی کیا جائے گا فیکٹری کے مالک کی تلاش جاری ہے اگر مالک کو سروار ہوا تو اس کے خلاف ضرور کاروائی کریں گے پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 120 افراد انتقال کر گئے اور 4191 میں نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے ادادہ شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 61,306 ٹیسٹ کے گئے جن میں سے 4191 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 120 افراد انتقال کر گئے افغان دارالحکومت میں قائم ائرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پچھانوے ہو گئی ہمارے جانے والوں میں 12 امریکی فوجی بھی شامل ہیں غیر ملکی خبر اصلاح ادارے کی ریپورٹ کے مطابق قابل ائرپورٹ پر یکے بعد دیگر دھماکوں میں امواد پڑھتی جا رہی ہیں ابھی 95 افراد کی ہلاکت اور 158 کے زخمی ہونے کی تلات ہیں حکومت ملک میں جاری مہنگائی کے دوفان کو کنٹرول نہ کر سکی اور رواہ ہفتے بھی آٹے اور چینی سمیت کئی اشئے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات کے جانب سے جاری ہفتہ بار ریپورٹ کے مطابق رواہ ہفتے آٹا چینی گھیر کوکنگ آل تازہ دودھ دہی مرغی کا گوشت انڈے پیاز اور لہسن سمیت باعث اشئے ضروریہ مہنگی ہوئیں غیر محصر بورڈر منجمنٹ کے باعث دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے داسو لاہور کوئٹا واقعات انڈی ایس روک گر جوڑ کی وجہ سے ہوئے اہغانستان نے اپنے فوجیوں کو بھارت سے ٹریڈنگ دلانے پر ترجیح دی بھارتی فوج کی افسران بھی تربیت کیلئے اہغانستان آتے رہے بھارت کا پردار اہغانستان میں منفی رہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی اسلام آباب نے میڈیا بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے پندرہ اگست کو اشرف غنی حکومت غیر متوقع طور پر گری ہم نے اہغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاب میں مدد کی موجودہ صورتحال میں اہغانستان سے ایک سو تیرہ فلائرز پاکستان آ چکی ہیں سرحد کے اس پار صورتحال ابھی واجہ نہیں ہے ہم اہغانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ترجمان پاک فوج جنرل بابر افتخار نے کہا پاک اہغاند بارڈر پر نوے فیصد بار لگائے جا چکی ہے ایران کے ساتھ بارڈر پر بار لگانے کا کام بھی پچاس فیصد مکمل ہو چکا ہے طالبات نے یقین دہانی کرائی ہے افتخار کا چھ ستمبر پر شہدہ کے گھر گھر جا کر خراجہ قیدت پیش کرنے کا اعلان کہا شہدہ پاکستان ہمارا فخر ہے شہر گاؤ گلی محلوں میں جہاں شہدہ ہیں ان کے گھروں کو جا کر سلام کرنا ہے اس بار بطن کی مٹی گوہ رہنا یوم نفاق کا موضوع ہے وزیراعظم عمران خان نے سریڈ بینک پاکستان کے تحت روشن اپنا گھر پروگرام کا افتتاہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا اور سیز پاکستانی ملک کا سب سے بڑا اساسہ ہیں وزیراعظم عمران خان کا قائد حضب اختلاف شہباز شریف کو خط الیکشن کمیشن میں بھرتیوں کے لیے میمبر پنجاب اور کے پی کے لیے تین تین نام تجریز کر دیئے وفاقی وزیف آواز چوتھری کہتے ہیں اپوزیشن کے جواب کے بعد الیکشن کمیشن میں تائناتی ہو سکے گی خان صاحب نے پچاس لاک گھر دینے کا وعدہ کیا لیکن گھر گرا دی گئے پی ٹی آئی نے صرف امیروں کو ریلیف دیا عوام نے مران خان کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے ملاوال بھٹو کی تھٹا میں نیوز کانفرنس افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اپنے خرچے پر پاکستان آ سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ایف آئی اے اور امیگریشن کے انتظامات کو کمبل کر لیے افغانستان سے آنے والے مسافروں کو اسلام آباد میں رکھا جائے گا سہولت کے لیے سینٹر کھول دیا ہے ہیڈ لائن شروع کر رہے ہیں بھارت کی خارجہ پالیسی ایسی ہے جیسے کھسیاں نے بھی لکھا بادوشے حکومتی دین سالہ کارکردگی پر وفاقی وزیرہ کی پریس کانفرنس شوقت ترین کہتے ہیں ایک سمت میں معیشت کو لے کر نہیں چل سکتے معیشت میں ادم استحکام کا ہمیں بغور جائزہ لینا ہوگا خسرو بختیار بولے سٹیل سمٹ موبائل منفیکسرنگ سمیت دیگر سنتوں میں اضافہ ہوا سربرا پی ٹی ایم مولانا فضل رحمان کہتے ہیں حکومت تین سال میں مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ملتان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا غریب آدمی اشیاء ضروریہ خرید سکتا ہے نادویات موجودہ حکمران ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکے ان سے جان خلاصی قومی فریضہ بن چکا پیٹرولیہ مسنوات پر سیلس ٹیکس کی شرعہ میں ردو بدل کا نوٹفیکیشن جاری پیٹرول پر سیلس ٹیکس کی شرعہ کم کر کے 10.54 فیصد مقرد ہائی سپیڈ ڈیجل پر سیلس ٹیکس کی شرعہ 17 فیصد اور مٹھے کے تیل پر 6.7 سفر پر بڑھ کر آر لائٹ ڈیجل آئل پر سیلس ٹیکس کی شرعہ 0.2 فیصد کی شرعہ پر بڑھ کر آر اور مہکمہ تعلیم سندھ تکھولے جائیں گے تمام سکول 50 فیصد حاضری کے ساتھ طلبہ کو بلانے کے پابند ہوں گے اور سابق کرکٹر شاہد آفریڈی نے محمد حفیظ اور شیب ملک کو وائلڈ کپ اسکورٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد آفریڈی کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ تجربے کار ہیں اور کرکٹ کو سمجھتے ہیں تبدیلی ضروری تھی جو کہ اب ہو گئی ہے اور مستقبل میں رمیز راجہ کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی ناجم المور نے دی ایچ کیو میں ملاقات کی جس میں بہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور اخوانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے کابل ائرپورٹ پر دہشتگرد حملی کی مضامت کرتے ہوئے قیمت جانوں کے زیاں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا آرمی چیف نے دیشتگردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتم ایک عظم کا آیادہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اخوانستان میں کوئی فریق پسند دیدہ نہیں اخوانستان میں پائیدار امن و استحقام اور ترقی بنیادی مقصد ہیں امریکی ناظم المور نے خطنے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا امریکی سوارتکار نے کابل سے انقلاع آپریشن کے لیے تابند پر آرمی چیف کا شکریہ آدھا کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ کورنگی کی فیکٹری میں آتش زدگی کے واقعے میں انتظامیہ بھی کسور وار ہے مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ فیکٹریوں کا فوری آرڈٹ کروایا جائے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا آئندہ فیکٹریوں کی باقاعدہ انسپیکشن کے اقدامات کریں گے خلاف ورزی پر جرمانیں کیے جائیں گے اور فیکٹریوں کو سیل بھی کیا جائے گا مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ کراچی کے علاقے کورنگی میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی فیکٹری کے مالک کی تلاش جاری ہے اگر مالک اصور وار ہوا تو اس کی خلاف ضرور کروائی کریں گے اغانستان نے اپنے فوجیوں کو بھارت سے ٹریننگ دلانے پر ترجیح دی بھارتی فوج کی اب سران بھی تربیت کے لیے اگرانستان آتے رہے بھارت کا کردار اگرانستان میں بنفی رہا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کہا پانرہ اگس کو اشرف غنی حکومت غیر متوقع طور پر گری ہم نے اگرانستان سے غیر ملکوں کے انخلاب میں مدد کی موجودہ صورتحال میں اگرانستان سے ایک سو تیرہ فلائٹس پاکستان آ چکی ہیں سرحق کے اس پار صورتحال ابھی واضح نہیں ہے ہم اگرانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حکومتی کارکردگی پر اپوزیشن کے تنزیہ وار امیر جماعت اسلام اسراج الحق نے کہا حکومت کی تین سالہ کارکردگی پر تین سو صفات لکھے جا سکتے ہیں بزدار کی کارکردگی صرف وزیراعظم کو نظر آتی ہے حکومت نے کشمیر کا کیس خراب کر کے بھارت کے حوالے کر دیا ترجمات مسلمی نور مریمانگزیب کہتی ہیں مہنگائی کے جہنم کو عمران صاحب جال سادی سے جنت ثابت نہیں کر سکتے عمران صاحب کا مینڈٹ دعوے کارکردگی موشی عداد و شمار سب جھوٹے ہیں نیر بخاری کہتے ہیں عمران حکومت کو تین سال کی ناکامیوں پر عبام سے شرمندگی کا اعتراف کرنا چاہیے محکمہ تعلیم سندھ نے سکولوں کو کھولنے سے مطالق نوٹفیکیشن جاری کر دیا سندھ میں سرکاری اونیجی سکول تیس اگز سے کھولے جائیں گے تمام سکول پچاس فیصد حاضری کے ساتھ طلبہ کو بلانے کے پابند ہوں گے پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید ایک سو بیس افراد انتقال کر گئے اور چار ہزار ایک سو یانوے نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ایک سٹھ ہزار تین سو چھے ٹیسٹ کی گئے جن میں سے چار ہزار ایک سو ایک یانوے افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ایک سو بیس افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ چھے اشاری آٹھ تین فیصد رہی شامل کریں گے بین القومی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں اخوانستان در الحکومت میں قائم ائرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پچھانوے ہو گئی مارے جانے والوں میں بارہ امریکی فوجی بھی شامل ہیں غیر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق کابل ائرپورٹ پر یکے بعد دیگر دھماکوں میں اموال بڑھتی جا رہی ہیں ابھی پچھانوے افراد کی ہلاکت اور ایک سو اٹھاون کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں امریکی اور اخوان حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی فوج کے بارہ اہلکار بھی ہلاک ہوئے تمام متاثریں کو طبیعہ امداد فرہم کی جا رہی ہے شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی بی بزنس میں پیٹرولیہ مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرعہ میں رد و بدل کا نوٹفیکیشن جاری پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی شرعہ کم کر کے دس اشاریہ پانچ چار فیصد مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ سترہ فیصد اور مٹی کے تیل پر چھ اشاریہ سات سفر پر برقرار لائٹ ڈیزل آئل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ سفر اشاریہ دو سفر فیصد کی شرعہ پر برقرار حکومت ملک میں جاری مہنگائی کے توفان کو کنٹرول نہ کر سکی اور رواہ ہفتے بھی آٹے اور چینی سمیت کئی اشئے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات کے جانب سے جاری ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق رواہ ہفتے آٹھا چینی گھی کوکنگ آئل تازہ دودھ دہی مرغی کا گوشت انڈے پیاز اور لہزن سمیت باعث اشئے ضروریہ مہنگی ہوئیں دال مسورگی فیق لوگ قیمت میں چودہ روپے چھاسٹر پیسے کا اضافہ ہوا جبکہ لہزن کی فیق لوگ قیمت میں بارہ روپے چوہتر پیسے اضافہ دیکھنے میں آیا مزید خبروں کو بھی بنائیں گے بلیٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد شامل کریں گے صحت سے مطالق خبر بی ٹی وی ہیلتھ میں عالمی دارہ صحت نے کرونا ویکسین کے بوسٹر شورٹ پر پھر سوال اٹھا دیا سربراہ ٹیڈروز کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین بوسٹر شورٹ کے فوائد اور حفاظت سے مطالق عداد و شمار غیر حتمی ہیں ٹیڈروز نے کہا کہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے کہ کچھ ممالک بوسٹر لگانے کے قابل ہوں اور دیگر ممالک میں ویکسین کی پہلی اور دوسرے خوراک بھی نہ لگ رہی ہو واضح رہے کہ عالمی دارہ صحت نے گدشتہ ہفتے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں بوسٹر شورٹ لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ دنیا بھر میں مستحق اور کمزور لوگوں کی ویکسینیشن مکمل کی جائے شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کردنے وال حقائق بھی ٹی پی انفرٹیمن میں خودکار گانیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ ٹیسلا نے انسان دمہ روبوٹ بنانے کا اعلان کیا ہے یہ روبوٹ مصنوعی ذہانت پر مبنی ہوگا جس کا نام آپٹیمس رکھا جائے گا یہ روبوٹ مصنوعی ذہانت پر مبنی ہوگا جس کا نام آپٹیمس رکھا گیا ہے آپٹیمس کی اچھائی 173 سینٹی میٹر اور وزن 57 کلوگرام کے قریب ہوگا اور یہ روبوٹ کپڑے کی دکان میں رکھے کسی مجسمے کی طرح نظر آئے گا روبوٹ کو حرکت دینے کے لیے چالس ایکچوئیٹرز نصب کیا جائیں گے جو برکی مکناتی سی انداز میں کام کرتے ہوئے روبوٹ کے مختلف حصوں کو حرکت دیں گے شامل کریں گے شو بیس کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹیمنٹ میں معروف پاکستانی ادھاکاروں مارڈل نادیا حسین کا کہنا ہے کہ شہر کی خدمت کرنا بی بی کی ذمہ داری نہیں ہے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مارڈل نادیا حسین نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں عورت پر والدین کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے شادی اور طلاق کا حق صرف عورت کے پاس ہونا چاہیے نادیا حسین نے کہا کہ بحثیت ایک بیٹی میرے حقوق ہیں مجھ سے گاڑی چلانے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بھی حق ہے اگر عورت کی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوتی تو یہ بڑا مسئلہ ہے تاہم یہ الگ بات ہے کہ عورت شادی کا اختیار خود والدین کو دے میں اس کے خلاف نہیں ہوں پروگرام میں مزمان نے پوچھا کہ کیا آپ گھر میں اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہیں اس پر نادیا حسین نے جواب دیا کہ مجھے ایسا کیوں کرنا چاہیے وہ میرا بچہ نہیں میرا شوہر ہے شامل کریں گے کھلو کے میدان کی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں سابق کرکٹر شاہدہ فریدی نے محمد حفیظ اور شیب ملی کو وائلڈ کپ اسکارٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہدہ فریدی کا کہنا تھا کہ رمیس راجہ تجربے کار ہیں اور کرکٹ کو سمجھتے ہیں تبدیلی ضروری تھی جو کہ اب ہو گئی ہے اور مستقبل میں رمیس راجہ کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ حالی عرصے کے دوران کئی نوجوان کھلاریوں کو موقع دیا گیا لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے حفیظ اور شیب ملی کی ضرورت ہے اور دونوں کو وائلڈ کپ اسکارٹ میں شامل کرنا چاہیے شاہدہ فریدی سے مطالبہ سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ شاہدہ شاہ کا مستقبل ہے وہ بہترین کھلاری ہیں اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں کراچی کا موسم نیرالہ شہر میں کالے بادلوں کے ڈیرے صبح کے اوقات میں ہلکی بارش اور تیز ہوا سے موسم خوشگوار جبکہ رات کے دوران کشمیر بلائی خبر پختونخواہ اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان جمعے کے روز ملک کے بیشتر مندان علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گا تاہم شام رات کے دوران کشمیر بلائی خبر پختونخواہ اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم بالائی خبر پختونخواہ میں بعد مقامات پر بارش ہوئی نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv نائک کریں ہمارا فیزو پیج www.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر www.btn.tv اس کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل وردہ ٹیلیویجن نیٹورک